اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چوبیس جون دوہزار چوبیس کی تاریخ ہے پیر کا دن ہے پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر اوورسیز ممالک میں ہے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم آدابرز 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 معزز خباتین و حضرات حکومت پاکستان نے بائیس جون دوہزار چوبیس کو ایک اور آپریشن کا اعلان کیا ہے اور کے پی کیے میں اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے عزمِ استحکام آپریشن کس بات کا استحکام سیکھڑوں درجنوں آپریشن کر کے لاکھوں پاکستانیوں کو اس پاکستانی فوج اور اس کے ماں تحت چلنے والی حکومتوں نے شہید و زخمی کر دیا لاکھوں لاکھوں کو آئی ٹی پیز منا دیا گیا گھروں سے بے دخل لاکھوں کی پی کی کے لوگوں کو میں آج پی ٹی آئی ایم کیو ایم اور پاکستان کی تمام جماعتوں کے رہنماوں اور کارکنوں سے مخاطب ہوں خصوصاً کہ پی کے خیبر پختون خواہ کے عوام سے مخاطب ہوں ماں و بہنوں بیٹیوں سے مخاطب ہوں بیٹوں سے مخاطب ہوں کہ یہ آپریشن جو مجھے اپنے چھالیس سالات سیاسی تجربے کی بنیاد پر نظر آ رہا ہے یہ تحریک استحقام پاکستان کا آغاز جس کا کے پی کے علاقے دیر سے شروع کر دیا گیا ہے یہ آپریشن تحریک استحقام سوری عزم 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 استحقام سوری عزم استحقام آپریشن یہ عزم استحقام آپریشن کس بات کا عزم کر رہے ہیں کون سا استحقام لنا چاہتے ہیں کتنے آپریشن آپ پہلے کر چکے ہیں یہ دراصل پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کو مزید کمزور کرنا ہے اور ایم کیو ایم جو اصل ایم کیو ایم ہے جس کا قائد بانی الطافس ہے میں ہوں اس کے کارکنوں کے گرفتاریاں کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا جو مضبوط قداء ہے کے پی کے وہاں آپریشن کی آڑ میں پختون عام پختون عبام کا جو اللہ کرم کرے ان پہ رحم کرے لیکن یہ فوجی آپریشن فوج نے خود اعلان نہیں کیا بلکہ کہا شہباز شریف وزیر آزم فارم فورٹی سیون کے فوج کے بنائے ہوئے وزیر آزم سے کہا کہ اب ہم کیپی میں دوبارہ جائیں گے اور جیسے پہلے ڈرونز ہم لے کروا ہے پہلے آئی ڈی پیز بنوا ہے بہت سے لوگوں کو بے دخل کر کے لاکھوں خاندانوں کو سال ہا سال تک کیمپوں میں رکھا اب ہم وہاں اپریشن کرنے جا رہے ہیں کہ دہشت کر دو گی کون سے دہشت کر دو گی کسی آپریشن کی کے پی کے میں ضرورت نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں اتنے سالوں سے آپریشن کر کے لیکن پختونوں ماں بہنوں بیٹیوں یہ آپریشن کے پی کے کے پختونوں پختونستان کے خلاف کیا جائے گا لیکن مجھے امید ہے کہ میرے پختون بھائی مائے بینے بیٹیاں وہ ٹٹ کر فوج کے یعنی اب فوج ہیلی کپٹر سے فائرنگ کر رہی ہے ٹینکوں سے گولے برسائے جائیں گے تو کیا بقول فوج کے دہشت گرد مریں گے تو میں بتا رہا تھا کہ وزیر آزم شہباز شریف سے فوج کے جڑنیلوں نے کہا ہم تمہیں لائے ہیں لہذا جو بندوق جو ٹوپ جو ڈرون سم لے یا جو ہوائی جہازوں سے حملے یا فوجی تیاروں سے حملے یا ہیلی کوپٹروں سے حملے ہوں گے تو تمہارے کاندھے پہ رکھ کے وہ سب چلائیں گے تاکہ ہم نے جتایا الزام تمہارے اوپر آئے اور ہمارے اوپر نہ آئے مزیر وزیر آزم کی کوئی احسیت نہیں ہے سب بچہ بچہ جانتا ہے میں پاکستان کے جنرنیلوں سے کہتا ہوں خدا رہا اس آپریشن کو فل فار بند کر دیا جائے اور اگر نہیں کیا تو یاد رکھئے آپ جس طرح پختون عبام کا مزید خون بھانا چاہتے ہیں پختون عبام کا خون تو بہے گا لیکن پھر پاکستان قائم نہیں رہے گا نہیں رہے گا نہیں رہے گا شکریہ اس میرے پیغام کو آگے بڑھائیے ہم میں اس کے خلاف آباد اٹھاتا رہوں گا پختون پنجابی سابق پاکستان کے میرے بھائی ہیں مجھے غلط سمجھا گیا فوج نہیں میں مجھے پختون پنجابی سب نے دہشت گرد بنا کے پیش کیا میں نے چھالیس سال سے بتایا تھا کہ کوئی برا نہیں ہے فوج کے جرنیل اور ان کے لیپ پالا کرپ پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے ملک کا بٹا بٹا دیا ملک کو دو سمیں تقسیم کر دیا لہٰذا پاکستان کے عوام آپ کو اٹھنا ہوگا فوج کے غلط ناجائز آپرشن کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی حمد سے کام لیجے میرے بس میں جتنا ہے میں قوم کو آگا کر دوں گا کاش کہ آپ کے درمیان ہوتا لیکن مجھے آنے نہیں دیا میرا پاسپورٹ نہیں بنا کے دیا میرا نادرہ کارڈ نہیں بنا کے دیا میرا شناختی کارڈ نہیں بنا کے دیا لنگڈن میں موجود پاکستان ایمبیسی نے مرسز خواتین حضرات یہ موقع ہے پاکستان کی تمام قوموں کو متعہد ہو جانے کا متعہد ہو جائیے فوجی جنرلوں کے راج کو ختم کرنے کے لیے فوجی جنرلوں کے راج کا ختم ہوگا جب ہمارا اتحاد ہوگا اتحاد ہوگا اتحاد ہوگا اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ خدا حافظ